آپ کا سواگت کرتا ہوں یہ آپ کا اپنا کارکرم ہے لائیو کارکرم ہے اگر آپ یا آپ کے پورے پریوار میں کسی کو بھی کوئی گمبیر بیماری ہے ڈاکٹر نے آپریشن کے لئے بولا ہے یا لگاتار آپ کافی سامنے سے کوئی دوائیاں کھا رہے ہیں یا کسی تکلیف سے جوج رہے ہیں تو اس لائیو پروگرام میں کال کروگے تو کال آپ کی مجھ سے کنیکٹ ہوگی میں کوشش کروں گا آپ کو کوئی نہ کوئی سمادھان بتانے کی یا کوئی نہ کوئی اوپائے بتانے کی اور آپ کو پتا ہے یہ پروگرام لگ بگ آٹھ سال سے ٹی وی پر چل رہا ہے لاکھوں لوگ ہمارے سنسطان سے جڑ چکے ہیں فائدہ اٹھا چکے ہیں گیس کبج تجاب پیٹ خراب اس کے بعد پھر شگر بی پی جوڑوں کا درد لیور خراب کڈنی فیل ہارٹ کی پرابلم اسٹھما آٹو ایمیون ڈیزیز اب تو کینسر ان سب چیزوں کا علاج ہمارے سنسطان میں صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا سوست رہے سکھی رہے سمپن رہے تو میں آپ کو کچھ ریسرچ اور پیپرز دکھانے کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں کی کیا چل رہا ہے دنیا میں اور کیا آپ کو کرنا ہے اور جو سکرین کے اوپر نمبر چل رہا ہے اگر وہاں کال کروگے تو لائیو مجھ سے بات ہوگی اگر جو نیچے نمبر چل رہا ہے سکرین پر وہاں فون کروگے تو ہمارے کال سنٹر میں جو وششک گیاں ہیں ڈاکٹر ہے ان سے بات ہوگی تیجی سے بڑھ رہی ٹیکنالوجی کی ویسے پرکرتی کو خطرہ یہ جو بڑے بڑے موبائلوں کے ٹاورس لگ رہے ہیں بجلی کی تاریں ٹرانسفارمر لگ رہے ہیں یا فیکٹریاں بڑھ رہی ہیں اس سے پرکرتی اور مانو کا سنتولن بگڑ رہا ہے یہ ریپورٹ بتا رہی ہے کینسر بھی آپ کا بڑھ رہا ہے تو جو کینسر کی بیماری ہے اس میں کھانا پینا پولیوشن اس کے علاوہ ٹیکنالوجی جو بڑھ رہی ہے اس کا بھی بہت بڑا رول ہے تو ہمیں ہی اپنے آپ کو صدرنا ہوگا اور جو ہارٹ کی پرابلم ہے ہارٹ کا اٹیک پڑتا ہے اس میں کوئی لکشن نہیں آئیں گے اگر گینس بن رہی ہے کب جو بن رہی ہے تجاب بن رہی ہے تو بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اور اس کے لئے گردت لائف سٹائل ذمہ دار ہے یہ آپ کو ریپورٹ بتا دے گی اور سن لو جو سموکنگ کرتے ہیں سگرڈ پیتے ہیں ان کو شگر ہونے کا خطرہ دس گناہ بڑھ چکا ہے یہی ریپورٹ بتا رہی تھی اور جتنے بھی لوگ نانویج کھاتے ہیں ان کے لئے خبر ہے کہ جب بھی آپ بیمار پڑھو گے آپ کو انٹیبائٹک کی ضرورت پڑے گی نانویج کھانے والوں پر انٹیبائٹک اثر ہی نہیں کریں گی انٹیبائٹک فیل ہو جائیں گی اسی لئے بول رہا ہوں ابھی بھی وقت ہے اس پرکرتی کو بچانا ہے تو نانویج کھانا بھی ہمیں چھوڑنا ہوگا واپس ویجٹیرین پہ آنا ہوگا کیونکہ ہم لوگ ریسرچ کر چکے ہیں پورے بھارت میں ہمارے 160 کلینک ہیں 200 سیڑک ڈاکٹرز جھوڑے میں ہمارے سنسطان سے چنڈگڑ میں 70 بیڑ کا ہمارا ہسپیٹل ہے جو NABH ایکریٹیشن ہے بھارت کا پہلا آئیر وید کا ہسپیٹل ہے پنجاب میں بنا ہوا جہاں پر آپ کوئی بھی سرکاری کرمچاری ہے اس کا علاج فری ہو سکتا ہے اگر آپ نے کوئی بھی آیوش کبر والا ہیلتھ انشورنس کیا ہوا ہے اس کا علاج بھی فری ہو سکتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ بیمار پڑھتے ہی کیوں ہو وہ چیز سیکھنی بہت ضروری ہے ویٹامین اے کی گولیاں پلز کھاتی ہے دنیا اگر کوئی ویٹامین اے کی پلز بھی کھاتا ہے تو بھی وہ لیور کو خراب کرتی ہیں تو میں بولنا چاہوں گا جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیاں یہ جو بڑی بڑی کمپنیوں کے نام آپ کو معلوم ہے گھروں میں بھی کچھ نیٹورک مارکٹنگ کمپنیاں بھی ہیں جو ہمیں فوڈ سپلیمنٹس بیشتی ہیں یہ لیور اور کڈنی کو فیل کرتی ہیں ایک کالر ہے ہمارا ساتھ جی نمشکار بتائیے ہلو ہاں جی نمشکار سر ہاں جی بتائیے سوال پوچھئے سر میرے کو نا اپنا انکلاؤزنگ سپانڈائٹس کی پڑھ رہا ہوں ہے ٹھیک ہے عمر کتنی ہے اور وجن کتنا ہے کون سے شہر سے بول رہے ہو ٹھیک میں پنجاب جلندر سے بول رہا ہوں ہاں میری age 55-56 رننگ ہے ٹھیک ہے پنجاب جلندر سے بول رہا ہوں بیٹ میرا ہے 70 kg سر ستر کیلو آپ کو پہلی بار یا انکلاؤزنگ سپانڈائٹس کا پتا چلا آپ کو دکت کیا رہی ہے سر دکت یہ ہے کہ میرے کو پہلی بار نہیں پتا چلا میرے کو جے 14-14 میں ڈیڈیکٹ ہوئی تھی اور تب سے میں جو ہے الوپیتھک کی دعائی لے رہا ہوں 40 سے ہسپیٹل سے اپنا مہاری سے مجھے صرف یہ بتاؤ آپ کرتے کیا ہو میں آرمی میں تھا سر ریٹائر ہوا ہوں 2016 میں آپ کا علاج کا خرصہ سرکار دے رہی ہے نا جی 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 لیکن کیا آپ کا علاج ہو رہا ہے سر ہو رہا ہے تو ایسا ہے کہ تھوڑا جو دیتے ہیں میڈیسن اس میں پرک تو پڑتا ہے لیکن بات وہی ہے کہ وہ پین کلر ہے جہاں کچھ ہوتی ہے کل کو کڈنی فیل ہو جائے گی یا کچھ اور خرابی آ جائے گی آنٹ کا کینسر ہو جائے گا آپ نے پہلی بار دیکھا ہے پروگرم کے پہلے بھی کبھی دیکھا آپ نے نہیں نہیں سر میں نے تو ابھی دیکھا ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ آئر وید پہ بھروسہ کرتے ہو نیچرو پیتھی پہ آئر وید پہ بھروسہ کرتے ہیں سر بھروسہ تو جلندر میں کول روڈ پہ ہماری کلینک ہے وہاں ڈاکٹر موہیت بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے ایک بار ٹائم لگا گئے ملنے جاؤ ہم ایک بار چیک کر لیں کتنی پرابلم بڑھ چکی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں کیا وہ ریورسنگ سمبب ہے ہمارا چندگڑ میں ہسپٹل بھی ہے ڈلی میں بھی ہے نہیں تو کلینک پہ خالی دوائیوں سے نہیں تو کھانے پینے کو چینج کر کے ہم بیٹر کر سکتے ہیں تو آپ کو جلندر کلینک آئیڈرس لے لینا سکرین پہ فون کر کے فون کر لو اور جلندر کلینک کا پتہ لے لوں وہاں سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ہم دوبارہ ایک بار چیک کر لیں گے ہم کتنا آپ کی مدد کر سکتے ہیں میں آپ سب لوگوں کو بتانا چاہوں گا درشکوں ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ کہ کوئی بھی بیماری ہو کسی بھی طرح کی آئیر وید اس دیش کا ہے پورے وشو کا ہے اور بیماری کی جڑ پر کام کرتا ہے ہمیں وشواس کرنا ہوگا کالر ہے ہمارے ساتھ ہاں جی نمشکار نمشکار گروہ جی میں ریڈا بات کریں شملہ بھی ہاں جی بتائیے جی مجھے پچھلے ایک سال سے فائٹر لیور کا پرابلم ہے ٹھیک ہے ہاں جی تو ابھی ڈیجیشن بھی کافی کمزور ہے سرلنگ بھی آ رہی ہے پاؤں میں کافی پرابلم ہو رہی ہے آپ کی عمر کتنی ہے وزن کتنا ہے میں تیس سال کی ہوں وزن میرا ففٹی فائد ہے اور ڈاکٹر کسی سے ملے ہو آج تک اپنے علاج کے لیے ہاں جی آلوپیٹک ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ابھی چل رہا ہے کتنے سال سے ایک سال سے لگ بل چل رہا ہے تو آپ کو ہمارے آئیرویت پہ بھروسہ ہے جی بالکل تو آپ نے ابھی تک آئیرویت میں سمپر کیوں نہیں کیا آج تک مجھے اس کی ابھی نالیج نہیں تھی اس لیے میں نے سمپر نہیں کیا تھا ابھی پروگرام دکھا تو میں نے کال کر دیا آپ پروپر شملا سیٹی میں رہتے ہو کہ کہیں باہر رہتے ہو پروپر شملا سیٹی میں رہتے ہیں تو شملا میں چھوٹا شملا میں سشانت بھون کر کے جگہ ہے وہاں ہماری کلینک ہے ٹھیک ہے وہاں ڈاکٹر بیٹھتے ہیں آپ فون پہ ایڈرس لے کے ایک بار مل کے آؤ سب سے پہلے ہمیں بیماری کی کا کاران ڈھونڈنا ہوتا ہے آپ کی نبز دیکھ کے جیو دیکھ کے آپ کی ریپورٹس دیکھ کے آپ کے سمٹمز دیکھ کے پوری ہسٹری لینے ہوتی ہے کیا ہے کیوں ہے کب سے ہے اس کے بعد ہم آپ کو جیدہ بیٹر بتا پاتے ہیں کہ ہم کیا ایسا کریں گے کہ آپ کی بیماری جڑ سے ٹھیک ہو جائے اور آپ کو ہمیشہ کے لئے پریش سکھا دیں کہ دوبارہ بیمار نہیں پڑھو درشکوں میں آپ کو بولنا چاہوں گا ابھی ایک بالوت جگہ کر کے رائپور کے اندر ایک جگہ ہے وہاں پر یہ ہسپیٹلوں میں میرے پیچھے سکرین پہ بھی چل رہا ہے نا ہسپیٹل میں پریشان لوگ تو ہسپیٹلوں میں کیا چلتا ہے اب یہ کو جو پہلے ہی بیچارہ انفیکٹڈ ہے اس کو ایکسپائری ڈریپ چڑھا دی ایسی ہسپیٹل میں غلط دوائی دے دی غلط آپریشن کر دی ہم روز سنتے ہیں تو میں صرف یہ بولنا چاہتا ہوں بیمار ہی کیوں پڑھتے ہیں ہم اپنا علاج پرمننٹ کیوں نہیں کرا لیتے ہیں ہمیشہ کے لیے کولر ہے مرسط جی نمشکار ہلو ہلو ڈاکٹرز نے وان کیا کی ویٹامین ڈی کی پل سب کو نہیں کھانی چاہیے اگر ویٹامین ڈی کی پل کھاؤگے اُلٹا بیماری بڑھے گی ویٹامین ڈی کی پل کھانے سے اُلٹا ہمارا لیور خراب ہوگا یہ ریپورٹ آپ کے سامنے ہے اور ایک ہمارے گھروں میں سب سے عام سی پرابلم ہے گینس ایک تجاب اور ایک کبج آپ کو نہیں پتا یہ گینس تجاب کبج ہی سارے بڑے لوگوں کا مکھے کارن جڑ ہے یہ ریپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں میں آنٹھ کے کینسر اور ٹیومر کا کارن ایک کبج بن سکتی ہے اس کبج کو لاپروائی میں نہیں لیں یہ آپ لوگوں سملنا سمجھنا ضروری ہے کالر ایمار ساتھ جی نمشکار سوال پوچھئے ہان جی بتائیے ہان جی نام چاریے جی میں نے تیجہ میں نہ لگ گیا اپنے دعائی خاندی نوں چندگار تو عبیرہ میڈم عبیرہ ڈاکٹر رجڑی اوکے کیا پرابلم تھی آپ کو میں نے پرابلم ہے سی جی میرے نا پیڑ دے بچھا جدو میں کوئی چیز خاندی سی تے او دو ہی میں نے مطلب جانا پھندہ ٹوائلیٹ جانا پھندہ ایک تا ایک میں باش رہو دے بچھا گوات ہوں دی چھیک ہے تی ایک مطلب میرا بیٹھ بہت لوز ہوئی جاندہ سی کافی مطلب گاٹ گیا پہلا نو کنے منیوں کے ساتھ تو علاج کراندے میں نے تی جمی نہ لگ گیا جی ٹائمی نہ ہو گئے پورے کنی کنی تکری میں آگیا نہیں میں نے مطلب جڑا ٹوائلیٹ بندہ سی ہاں جی گی بہت بندہ جدو میں ٹوائلیٹ جانا جدو میں میلٹ کھانی میلٹ جڑے میں نو دیتے تجاہت اڑی عمر کی نہیں میری عمر پینٹ سال تسی منیوں کھڑی ملے آئی تک نہیں جی پھر منیوں کھڑا دیکھ آج شنی وار آوگا میں ہر شنی وار ڈیڑھا بس ہسپیٹل بیٹھ دا ہوں نا کوئی گال نہیں شنی وار ہسپیٹل میں سب ہی دیش پانڈے جو mbbs md ہیں ہم لوگ ڈیڑھا وسی جو چنڈی گڑ میں ہمارا ہسپیٹل ہیمز وہاں پرسل ہی ملتے ہیں اور سپیشل ہم دیکھتے ہیں کینسر لیور فیل کیڈنی فیل ہارٹ کی پرابلم یا اسطما یا سی او پی ڈی ملہ جو لائی راج بیماریاں ہیں انہی کو دیکھتے ہیں اور ڈاکٹر امر سنگ اجاد جو mbbs md ہمارے ساتھ وہ ڈیلی پٹیالا میں بیٹھتے ہیں پٹیالا میں بھی ہم نے سنٹر خھول ہے تو پورے پنجاب ہریانہ والے یا تو آپ پٹیالا آسکتے ہو ڈاکٹر امر ہوتے ہیں ایک اور پیشنٹ ہے ہمارے ساتھ جی نمشکار ہلو ہمارے بولیے سر میرے پاپا کو بیٹی کی پرابلم ہے پچھلے چار سال سے پاپا کی عمر کتنی ہے وزن کتنا ہے سر ان کی ایج جو ہے وہ 54 ہے ابھی اور ویت ان کا 90 ہے حیت ان کی 5.6 انچ بیٹی کی پرابلم ہے کون سے شہر سے بول رہے ہو چندی گھر میں ہمارے تین سینٹر ہیں ایک جی 50 روی فیس لگتی ہے اس میں آپ کو پورا ڈائیٹیشن کی طرح ڈائیٹ چار تک آپ کی پرکرتی ویت پات وات پت کف کی پرکرتی کے انسار آپ کو خالی کھانے پینے سے بھی ریورس سکھائی جاتی ہے اور آپ کو ایک اور سب سے بڑی آب تا ہوں 80% لوگ تو خالی کھانا پینا بدل کے خالی آہار بدل کے گہوں چاول چھوڑ کے دودھ چھوڑ کے میلٹس کھا کے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں صرف 10 سے 20 لوگ ہیں جو دوبارہ جن کو کم فرق پڑتا ہے پھر ہم ان کو آئیروید کی جڑی بوٹیاں یا آئیروید کی دوائیاں کھانے پینے کی آتے اور یوگ کا شریر پر بہت پر پڑتا ہے موسم کے انسار وقت کے انسار اپنا کھانا پینا ٹھیک کر لو تو آپ بیمار نہیں پڑھوگے بیماری ٹھیک ہو جائے گی اور جیسے ہماری گیتہ بولتی ہے کھانے پینے کے بارے میں اسی طرح رام چریت مانس میں کی ویعد اصلی وہی ہے جو پیشنٹ یعنی کی روگی کو ڈانٹ کے سمجھا کے کیسے بھی کر کے پرہے سکھائے کھانا پینا سکھائے اور اس کے ہت کی بات کرے اپنے ہت کی بات نہ کرے یعنی کہ ڈاکٹر ہمیشہ وہ ہونا چیئے جو پیشنٹ کا آئیروید ہے ایک اور کولر ہے ہمارے ساتھ ہنجی نمشکار سوال پوچھئے ہلو ہنجی بتائیے میں چھتیز گھر سے بھو رہا ہوں سر میں تیرے ہاں دوائی دو تین بار کھا لیکن اس میں آرام نہیں آیا اوکی کیا تکلیف ہے آپ کو میرے کو سکلنگ پا کھانا اچھے سپچ نہیں پا رہا ہے کھانا اچھے سپچ نہیں پا رہا ہے اومر کتنی ہے وزن کتنا ہے اور بلڈ روپ کیا آپ کا میرے بلڈ روپ ہے اور تیس سال عمر ہے اور وزن کتنا ہے وزن پچ پن پیلو اور آپ کا علاج ہمارے یہاں سے چل رہا ہے ہمارے یہاں سے کوئی علاج چل رہے ہے آپ کھائے تھے اور تین بار کلینک میں گئے تھا کون سی کلینک میں جاتے ہو آپ رائی پور میں دیوی نگر میں چھتیس گھر ہماری کلینک ہے دیوی نگر میں تین بار گئے سر اس میں بیار ہماری ٹریٹمنٹ شروع کیا یا پرہی شروع کیا آپ نے کچھ کھانے پینے چنجز کیے ہم سے ملنے کے پرہی شروع کیا پرہی تو بہت کیا سر بتاؤ ایک دو پرہی بتاؤ جرا میں پانی تو ہمیسہ گونگونہ پیتا ہوں صبح کام اور کھانے بائٹ کر کھاتا ہوں اور کھانے کو چبا چبا کر کھاتا ہوں اور کھانے کی بائٹ کو سائز چھوٹا کر دیا بائٹ چھوٹا نہیں کیا تو وہ سب سے ضروری ہے کیونکہ میرا پانچن خراب ہے لیور کمجور ہے آپ کا آپ پہ کام کرو سکرین پہ فون کر کے نا ابھی بولو کہ سینئر ڈاکٹر سے آپ کی بات کرا دیں ایک بار پورا ڈیٹیل بتاؤ رائپور میں بھی آپ کی فائل مکا کے دیکھ لیتے ہیں کیا ریزن ہے کس کمی سے آپ کو فرمی پڑا ایک اور کولر ہے مرسط جی نمشکار سوال پوچھئے ہلو بتائیے مجھے سگر کی پراب عمر کتنی ہے وزن کتنا بلڈ روپ کیا ہے میری عمر تیس سال ہے ہاں جی وزن کتنا ہے ہاں جی وزن میری ستر ہے بلڈ روپ کیا ہے بلڈ بلڈ اور کون سے شہر سے بول رہے ہوں اور نام کیا آپ کا میرے نام اب عشیق ہے پہلے بھی دیکھا تھا تو آپ کو بیسی گر ہے صرف ہاں مجھے بات کرنی تھی نا آپ سے تو آج اس لئے میں نے کال کیا تو آپ کو شگر کی ویسے دکت کیا کیا رہی ہے تو کبھی کبھی چکر آتے ہیں ہٹ میں بھی پروگلم آئے تھوڑا بہت تو ابھی کوئی علاج چل رہے ہے آپ کا نہیں وہ ڈاکٹر نے مجھے دوائیاں لینے کیلئے بولی تھی پرو جیسا میں نے آپ پروگرام پہلے دیکھا تھا تو اس میں آپ بتاتے ہیں کہ انگریجی دوائیاں کھانے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے لیکن شگر سے بھی نقصان ہوتا ہے اس کو ٹھیک تو کرنا پڑے گا بلکل جی تو آپ بھی دھیان سے سنو آپ کے مادم سے پورا وشو جو بھی سن لے اور پورا سنو شگر لگ بگ باقی سبھی بڑی بیماریوں کا بیس ہے یعنی شگر ایک دیمک ہے جو بہت ساری بڑی بیماریوں کو لے کے آتی ہے لیکن درشت کو آپ کو بتانا چاہوں گا شگر ایک ایسی بیماری ہے جو ریورس ہو جاتی ہے یعنی کہ شگر کنٹرول بھی ہو جاتی ہے یعنی کہ ٹھیک ہو جاتی ہے بینا دوائی کے بس آپ کو اپنے کھانے پینے کا سسٹم پرہیج وہ سب سیٹ کرنا پڑتا ہے اور کچھ دن آئیرویت کی دوائی کھانی پڑتی ہے تاکہ آپ کی باڈی کے اندر پورتی ہو جائے جو شریر میں شگر نے کوئی نقصان پچھایا ہے اور شگر ہوتی ہے یا تو لیور کے کمزور ہونے سے یا آنتوں میں انفیکشن یا گندگی کے نا نکلنے سے اور ہمارے جو ہم ایلوپیتھی کی دوائی کھاتے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کی شگر دوستو آ رہی ہے آپ نے ایلوپیتھی کی دوائی کھائی کوئی گولی کھائی اور آپ کی 140 آگئی تو جو 60 گھٹ گئی وہ گئی کہ آپ بولو کہ بلڈ میں تو نہیں دکھ ری پورٹ میں نہیں آ ری ماشین پہ بھی نہیں آ ری تو ساڑ گئی کہ تو یہ دھوکھا ہے وہ خون سے نکل گئی لیکن شریر کی کوشکہ میں چھپ گئی دبا دی گئی اور وہی ٹیومر رسولی کینسر ان سب کا کارن بنتی ہے درشو کو آپ کو بولا جاؤں گا یہ بھوپال کی ایک ریپورٹ ہے بھوپال میں پرشو کے اندر جو بھی تمباکو کھاتے تھے 55% کو کینسر پایا گیا اور مہیلاؤں میں 17.7% کو کینسر پایا گیا اور جتنے لوگوں کینسر ہوا مکھے جمعیدار کون تو آپ کا لیور ٹھیک ہو جائے گا آنت ٹھیک ہو جائے بیمار سے بچ جاؤ گے ایک اور کالر ہے ہمار ساتھ جی نمشکار سوال پوچھ ہلو ہاں جی بتائی نمشکار اچار جی ہاں جی اس تک ہم سے بات کر دیو میں میری مدر کو کچھ تین چار مہینے پہلے ہم نے ٹیسٹ کروایا تھا تو ہائی کولیس وال کی پوبلم آئی تھی ٹھیک ہے تو ہمیں ڈاکٹرز نے بول دیا تھا کی لائف ٹائم میڈیسن چلے گی اور بی پی کی پریشانی بھی بیچ میں آنے لگی تھی تو ان کو پینک اٹیک پی آنے شروع ہو گئے تھے ٹھیک ہے ہم نے ایسے ہی آپ کی ایک پار پروگرام دیکھا ٹی بی پر تو ہم نے آپ کی نمبر پہ کول کیا ٹھیک ہے تو وہاں پہ ہمیں آپ کی سنسا سے بات ہوئی تو ہم نے ریگولر دو سے تین مہینے ریگولر میڈیسن چلائیں اور آج ہماری مدر اتنی مطلب ریپورٹ ہمارا خون بڑھ جاتا ہے کہ کوئی thank you والا phone بھی آ گیا آج گھر دس لوگ ہیں پریوار میں تو تاریف تو کرتے نہیں برائی سب کرتے ایک دوسرے کی تو آپ بہت بہت دھنی ہمارا ہنسلہ بڑھتا ہے ہمارے سنسطان میں چودہ سو ہیلتھ کاؤنسلر کام کرتے ہیں دو سو ڈاکٹر کام کرتے ہیں ایک سو ساٹھ کلینک ہیں دو ہسپٹل ہیں ایک ہی مقصد ہے بھارت میں ہر وقتی کو صحیح جانکاری دینا صحیح اس کو علاج اپلپت ہی سمبو ہے ایک اور کالر ہے مرسا جی نمشکار ہلو ہاں جی بتائیے ہاں بتاؤ سوال پوچھ ہاں جی بیٹی کی پرابلم ہے چھے مند سے سو ایک منٹ بس درش کو ایک چیز دھیان سے سنو اگر کوئی بھی ویکتی ویجی تیرین ہو جاتا ہے ملو شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے دھیان سے سن لی جی یہ شوگر کنٹرول کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے آپ نون ویج چھوڑ دو ویجی ٹیرین ہو جاؤ تو شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے آپ کو بی پی کی پرابلم ہے کس بی پی کی پرابلم ہے آپ کو خود کو ہاں جی سر آپ کی عمر کتنی ہے وجن کتنا ہے ستائی سال سر وجن ستائی کون سے شہر سے بول رہے ہو آپ امبالا سے جی تو ایسا ہے امبالا میں ہمارا کلینک ہے سکرین پر نمبر چل رہا ہے کیونکہ ستائی سال میں بی پی آنا اچھی بات نہیں اگر بی پی ستائی سال میں آئے گا تو کڈنی فیل ہونے کا اور شگر آنے کا خطرہ رہے گا تو میں فون پہ نہ بتا کے چاہوں گا آپ ہماری کلینک پہ جاؤ یا ہمارے سکرین پہ نمبر چل رہے نا وہاں ہیلتھ کاؤنسر ہے ڈاکٹر سے سال کے اندر ہر گھر میں ایک وقت پاگل ہو جائے گا موبائل کی ریڈییشن کے خطرے کی وجہ سے اور ہو کیا رہا ہے بیٹا باپ سے علصے سیکھ رہا ہے اور ماں باپ سے گالیا سیکھ رہا ہے اور کچھ نہیں سیکھ رہا ایک ہی گھر میں چار لوگ کے کمرے بیٹھتے سب اپنے اپنے فون پہ الگ لوگوں سے جڑے رہتے ہیں نقلی دودھ کے اکیس سو سٹاسٹ سیمپل فیل ابھی تیوہاروں کا ٹائم چل رہا ہے دھیان سے سن لیجے درشک یہ نقلی دودھ کے سیمپل فیل یعنی کی نقلی دودھ آ رہا ہے تو آپ لوگ بھی مٹھائیاں اور دودھ کی بنی چیزیں کھانے سے بچیے اور ویسے بھی دودھ کے بارے بتانا چاہوں گا ہمارے دیش میں کہا بہت ہے گائیں ہماری ماتا ہے بہنس پر دودھ پینا ہو تو دیسی گائیں کا پینا ہے گائیں دیسی گائیں کا گائیں ایچ ایف جرسی امریکن ان کا دودھ نہیں پینا اگر دودھ پینا ہے تو ناریل کا دودھ پیلو ناریل کی گری کو کدو کس کر کے کپڑے میں چھان کے اس کا دودھ نکل آئے گا ایک اور کولر ہے ہمارے ساتھ جی نمشکار سوال پوچھئے فیٹی لیور اگر کسی کا ہے تو ماما جی انیمی ہے سر اچھا جی جی ان کی عمر چونٹیس سال ہے سر ابھی تو آپ چندگر میں کون سے سیکٹر میں رہتے ہیں سر میں چھتیس سیکٹر میں رہتا ہوں چھٹیس چندگر میں سیکٹر چھوالیس میں ہمارا کلینک ہے زیرق پور میں بھی کلینک ہے اور ڈیرہ میں چکندر دینی چھئی گاجر دینی چھئی انار دینی چھئی اچھی چیزیں ہیں لیکن ان کا پاچن کیسا ہے لیور کی کنڈیشن کیسی ہے بلڈ میں کوئی انفیکشن تو نہیں ہے ایک بار چیک کر لیں گے جی خطر ناک ہوتا ہے اور روز صبح سوریہ کی روشنی بہت ضروری ہوتی ہے ایمیون سسٹم مجبوط ہوتا ہے ویٹامین ڈی نیچرل چاہیے کیپسل گولی سے نہیں چاہیے دھیان رکھنا اور گلوکوما جو آنک کی پرابلم ہے وہ بھی ایک سائیلنٹ کلر ہے دھیان سے دیکھ لیجئے ملو گلوکوما بھی ایک سائیلنٹ کلر ہے تو یہی میں بہولنا چاہوں گا آپ لوگ کو بیمار پڑتے کیوں ہوں اگر پڑتے ہو تو بیماری کی جڑ پر کام کرو ایک اور کالر رہے ہیں مہر ساتھ جی نمشکار سوال پوچھئیے ہلو ہلو ہاں جی بتائیے سر یہ کہہ رہا ہے کون سے شہر سے بول رہے بھئی میں بدوئی سے بات کر رہا کس کون کر رہے دوا آپ کر رہے ہو کوئی اور کھا رہا 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 ہمار کتنی ہے وزن کتن ہے آپ کھا سر میرے عمر 38 سر اور وزن کتن ہے پتر پتر اور بلڈ روپ کی آپ کا بلڈ گروپ کس پروبلم کے لیے ہمارے ہاں فون کیا تھا سر مجھے سینے میں درد رہتا ہے چکر گھبراہٹ اور بیچینی یہی سب بنی رہتی ہے نسے پھڑ پھڑاتی ہے اچھا اور آپ نے ہمارے یہاں سے آن لائن دوا مگوایا تھا کلینک پہ گئی تھے نہیں آن لائن دوا مگھائی چل اچھا یہ بتاؤ آپ کو پہلے گینس یا تجاب کیا تھا جی گیس پرومم تھی پہلے تو ابھی گینس میں کتنا آرام ہے تو اب آرام ہے آبی کچھ آرام ہے تو آپ ایک کام کرو سکرین پر جو نمبر چل رہا نا جی وہ فون کر کے بولو میری روی جی سے بات کرا دو یا ڈاکٹر سویش سے بات کرا دو ٹھیک ہے ایک بات دھنگ سے بات کر کے اپنی جیو نکال کے نا اس کی فوٹو کچھ کے بے دو جو آپ لکشن بتا رہے ہو یہ فیٹی لیور کے لکشن بھی ہو سکتے ہیں ہم دو طریقے سے بیماری کی جڑ پکڑتے ہیں ایک تو ناڑی سے ناڑی سے اور جیو سے اور چوتھا آنکھوں سے تو جو بھی درشک ہماری کلینک پہ آتا ہے ہم جیو نکال کے اس کو چیک کرتے ہیں ہم ہی بتا دیں گے یہ بیماری آ چکی ہے یہ بیماری پتر جا جاتی ہے ایک میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو آج کل کا بدلتا لائف سٹائل ہے اسی کی وجہ سے کینسر نام کی بیماری بڑھ رہی ہے تو کینسر ایک خطرناک روگ ہو گیا تو میں آپ لوگوں کو بولنا چاہوں گا سٹیج فور کینسر جس کا دنیا میں کوئی کینسر چار مہینے میں نارمل ہو گیا ہمارے ہیمس ہسپیٹل چنڈیگڑ کے علاج سے اور اگر پورے دیش کے درشک کو ایک اور بات دھیان سے سنو کوئی بھی بیمار ہو چاہے نہیں ہو اپنا ہیلتھ انشورنس ضرور کروایا کرو اپنا ہیلتھ انشورنس ضرور کروایا کرو لیکن دھیان سے سنو آیوش کور والا ہیلتھ انشورنس کرانا ہے جس میں آئیروید بھی کور ہو کیونکہ ایلو پیتھی میں جب آپ جاتے ہو تو صرف آپ اپریشن چیرف آڈ یا کیمیکل یا اسٹیرائیڈز ہوتے ہیں لیکن آیوش کور والا ہیلتھ انشورنس ہوگا تو آئیروید کے ہسپیٹلوں میں بھی آپ کا علاج فری ہو سکے گا تو سب کو یہ خبر فیلا ہو کی ہیلتھ انشورنس اگر کروا رکھا ہے آپ نے تو اس کو اپگریڈ کروا لو اس کے لئے بھی ہمارے سکریم کے نمبر پر فون کر سکتے ہو آپ کو ہماری سنستہ کا نمبر مل کردے گی آپ کے انشورنس کو اپگریڈ کرانے میں یا سوی آپ یعنی کی چینج کرانے میں پھر دوارہ بول رہا ہوں آیوش کور والا ہیلتھ انشورنس کرانا ہے اگر آپ کو سچ میں آئیر وید کا بھلا چاہتے ہو اس دیش میں کیونکہ جو لوگ جب آئیر میں آئیں سچا ہی بتا چلے گی ایک اور کولر ہے ہمار ساتھ نمشکار سوال پوچھئے نمشکار نمشکار میں بیویق بات کر رہا ہوں جی چند گر سوال بولیے جی نمشکار بتائیے آہ 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 مجھے نموٹاپی کی سمجھے ہو رہی ہے ٹھیک ہے سر تو آپ کتنی عمر میرا بجن سر 95 تو آپ کو ہمارے بارے میں کیسے پتا چلا تو آپ کام کرو پورے بھارت میں ہمارے 160 کلینک ہے ہر شہر میں ہمارا کلینک ہے تو آپ چندگر کلینک کا ایڈرس لے لو وہاں پہ جا کے ملو ملنے کی ڈاکٹر سے صرف 500 فیس ہے اگر وید ڈائی چڑ ملنا ہے تو ٹھیک ہے اور کوئی دوا لیتا ہے تو فیس اڈج بھی ہو جاتی ہے تو میں درشے کو آپ کو بولنا چاہوں گا آئر ایک بات بولتا ہے شانتی اماشیو تھانا ویاغ گنا لنگن کریا جورس سے ایک شانتی لنگن اچیتے لنگن پر موش دم یہ آئر وید کا شلوک ہجاروں سال پر لکھا گیا کہ دنیا میں جب بھی بخار چڑے تو دوائی نہیں کھانی کھانا چھوڑ دو ہلکا کھانا کھاؤ جوس پیو فروٹ کھاؤ ناریل پانی پیو تو آئر وید اتنے سال پہلے یہ بات بتا گیا ہے اور یہ چرک سہیتا میں شلوک نمبر اکتیس چیپٹر آٹھ پیج نمبر چھے سو ستاسٹ ہے چرک سہیتا میں اور یہ ہی اب آدھونک جگت بھی بول رہا ہے کہ بخار میں دوائی نہیں کھانی چاہیے بخار میں کھانا چھوڑ دینا چاہیے تو میں آپ سب کو بول چاہوں گا اگر آپ بخار میں کھانا کھاؤگے تو آپ کو ٹی بی یا ٹائف آئیڈ یا نیمونیا ضرور ہوگا تو یہ پرابلم آئے گی میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھو آئر وید نہیں بولا تھا کہ اگر ٹی بی کی مہماری کا دیش بن چکا ہے اور بھارت سرکار کیا کہ رہی ہے جتنے بھی لوگ کرونا میں ہوسپیٹلوں میں جا کے لوگ ٹھیک ہوئے سب ٹی بی کی جانج کر آئے بھائی ہوسپیٹلوں میں دوائیوں سے بخار اتارا کیوں جب آئی روید ہزارہ سال پہلے کہہ رہا تو کھانا چھوڑنے کی بات کرنی چاہی تھی نا تو یہ ہمارے دیش کی پرابلم ہے ایلو پیثی کا رات چل رہا ہے تو آپ سب لوگوں کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا آئی روید کی مدد کے لیے آنا ہوگا درش گو ایک بریک کا اشارہ مل رہا بریک کے بعد آپ سے پھر ملتے ہیں اور بولا کہ بیٹا یہ آپ چالیز دن کا سپری ہے یہ آپ یوز کیجئے آئی کی رید میں بلکل سوست ہوں دیکھیں آج میرے ہاتھ ہیلتے نہیں بلکل میں لکھ پاتا ہوں کچھ بھی لکھ نہ جاؤ لکھ پاتا ہوں اب میں اپنے کپڑے بھی خود پہن سکتا میرے ساتھ میرے پرولم تھا بہت بیماری پورانی بیماری تھی خاصی بلگم کی بیماری تھی دیسمبر سے یہاں سے دوائی لینے شروع کیا جو یہاں ڈاکٹر میڈم عبیرہ گوتم کے بیماری پولیوشن بیکٹیریا وائرس کے آگے آپ کی باڈی کیمیٹی ہار جاتی ہے تو شریر کی شدھی کروا تھوڑی بدھی لگاؤ شدھی کلینک آؤ موسیقی بہت بدھی دوائی ہے بہت بدھی چل رہا ہے سیوہ بہت کر رہے تو دیکھ آپ نے کیسے کیسے ریزلٹ آئے ہیں اس کٹ کو اپنا کر شدھی کلینک پر ڈاکٹر سے ملنے کے لیے یا گھر بیٹھے دوا مانگ بانے کے لیے سمپر کریں نباشکار کے لوگ ہیں ہمارے چودہ سینٹر ہیں اور ہر سینٹر پہ ہمارے پنچ کرما کی فیسلیٹی بھی ہے دلی NCR پٹیالا چنڈیگر زیرکپور دیرہ بسی ان جگہ پر پنچ کرما بھی شروع ہو چکا ہے نیچرو پیتی بھی شروع ہو چکی ہے اور دو ہسپیٹل ایک ڈلی میں اور ایک چنڈیگر میں بھی شروع ہو چکا ہے میرا صرف کہنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ لوگ اپنا دھیان خود رکھو اور آئیر وید کے اوپر بھروسہ رکھو تب ہی اس دیش کا بھلا ہو سکے گا دیکھو جو دل ہے اس کا سبسے بڑا دشمن ہے ہائی بلڈ پریشر یعنی کی ہارٹ اٹیک لکھوے کا ٹیک برین سٹروک کا کارن ہائی بی پی ہے ہائی بی پی کو لوگ لاپروائی ملتے ہیں جو غلط بات ہے اسی لئے آپ کو ایک خبر دکھا رہا ہوں میں ٹھیک ہے اب دوسری خبر دیکھو 42% ڈاکٹر بی پی ہی غلط ناپتے ہیں یعنی کی ڈاکٹر کو بی پی ناپنا ہی نہیں آتا تو یہ کتنی بڑی چکانے والی خرپ ہے تو کتنا بڑا ہمارے دیش میں پرابلم چل رہا ہے ڈاکٹروں کو بھی صحیح گیان نہیں ہے بی پی ناپنے کا اب سردیوں میں سردیوں میں جب تھنڈ کا موسم ہوتا تو سورج ڈوبنے کے بعد ہلکا کھانا کھایا کرو کیوں کھایا کرو کیونکہ سردیوں میں 18% تک ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس ٹائم پہ جیادہ ہارٹ اٹیک ہوتے ہے یہ ریپورٹ یہ ریسرچ ہو چکی ہوئی ہے اور اس ٹائم بھارت میں جو سولہ سے پچیس سال کے لوگ ہیں ان کو پچیس رن زیادہ ہارٹ کی بیماری آ رہی ہیں یعنی کی ان کا کھانا پینا چاومین موموز سپرنگ رول اور برگر یہ سب چیزوں کی ویسے ان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ رہا ہے کیونکہ کولوسٹرول بڑھ رہا ہے ہارٹری ان کی سکت ہو رہی ہیں اور جو بھی لوگ ٹینشن رکھتے ہیں ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کو بھی ہارٹ کی پرابلم ہونے کے خطرہ جادہ ہے اور ان کو ہارٹ اٹیک پڑھتا ہے ڈپریشن والوں کو جادہ تو یہ چوکانے والی خبر ہے ایک کولر ہے ہمارے ساتھ جی نمشکار سوال پوچھئے ہلو ہلو لگتا ہے سمپر ٹوٹ گیا ایک آپ لوگ کو لگتا ہے کہ اگر ہمارے کوئی سرکار سوویدہ دے رہی ہے یا آئیشمان کارڈ بن گیا تو ہمارا بھلا ہوگا لیکن دیکھ لو بھلا نہیں ہوا آئیشمان چھاپپا ڈال کے کاروائی کری اور سلطان پور لودی کے ہسپیٹل لے دو لیڈیز کے یوٹرس نکال دی ہے بینہ مطلب کے جرد بھی ہانجی نمشکار کولر ہے ہمارے ساتھ ہانجی بولیے ہانجی سر میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا میں گرگاؤں سے بات کر رہا راجی ہانجی بتائیے سر مجھے ایک دکت آ رہی ہے میرے نا دو تین سال سے میرے ہیئر پول کی دکت رہی ہے اور میری عمر بھی زیادہ کچھ نہیں ہے میری اکیس سال عمر ہے میرے بال جھٹ گیا بھی دیکھو آج کل عمر سے کوئی مطلب نہیں رہا ہمارے کھانے پہ کام کرو آپ ہمارے سنسطان میں جو گڑگا کلینک ہے وہاں کا ایڈرس لے لو شاید سیکٹر پندرہ میں ہے جوڈیشل کمپلیکس میں وہاں ڈاکٹر ہیمنت ہے آپ ایک بار ان سے ملو ٹائم نکال کے اور آپ اپنا نیوٹریشن پہ اور اپنی لیور پہ کام کر میری عمر بتیس سال ہے وزن میرا بھی پہلے پچپن تاری پنت تاریس ہو گیا تو کیا اور دکھت آرہی ہے اس کے علاوہ تو یہ بتاؤ مجھے کی آپ کو ہمارے بارے میں کیسے پتا چلا آج پہلے بھی دیکھا ہے نہیں پہلے بھی کافی بار دیکھ تو آپ نے کبھی بھی ہمارے سمپر کیوں نہیں کیا آج تک کون سے شہر سے بول رہے ہو ہم کرنال سے بول رہے تو کرنال میں سیکٹر تیرا میں ہمارا کلینک ہے ہمارا ڈاکٹر بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے آپ ٹائم لے کے ملنے چلے جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک اور وہ آپ کو زیادہ بتا دیں گے درش کو دھوم رپان سگرڈ پینا کتنا بڑا خطرہ ہے دھیان سے دیکھو پہلے میں نے دکھا دھوم رپان ہاتھ پیر کھونے کا کارن بن جاتے ہے اور دھوم رپان سے تناور پیٹ درد بھی بڑھتا ہے تو یہ آپ دھیان رکھنا پڑے گا اور بہت بڑا روگ ہے جس سے ان کو پیر کی پرابلم بلڈ کینسر بریس کینسر ایمیونیٹی ویک ہونا یعنی کھون کی کمی ایک بہت بڑا کارن ہے مہیلاؤں کے روگوں کا ایک اور کالر مرسا جی نمشکار سوال پوچھئے ہلو ہاں جی بولیے کتنی عمر ہے بجن کتنا ہے کون سے شہر سے بول رہے ہوں گورک پور یو پی یوگی جی کے شہر سے تو آپ ایک کام کرو گورک پور یوگی جی شہر میں ہمارا بھی کلینک ہے سکرین پہ نمبر چل رہا ہے مہا پہ ایڈرس لے لو ٹھیک ہے کیونکہ کم عمر میں ہارٹ کی پرابلم ہونی نہیں چاہیے تو ہمارا ڈاکٹر چیک کرے گا کیا دککت ہے کیوں ہے کیسے ہے تو جیدہ بتا پائے گا درس کو جتنی بھی لیڈیز کو ایک بار ہارٹ کی پرابلم ہو جاتی ہے ان کو بریس کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے یعنی بریس کینسر بڑھ جائے گا اگر لیڈیز کو کولوسٹرول زیادہ ہے اور تو ان کو یہ پرابلم آئے گی اور ایک جتنی بھی لیڈیز کو گرب بھاشی میں کوئی وکرتی ہے پی سی او ڈی ہے اور وہ ماں نہیں بن پا رہی تو ہمارے پورے انڈیا میں 160 سینٹر ہیں ہم نے گرب سنسکار کے نام سے کورس شروع کیا ہے اگر کوئی بھی وقتی اپنی مرجی سے سوست بچہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو ہمارے سکرین پر نمبر چل رہا سمپر کر لیں چنڈی گھر میں ڈاکٹر یامینی ڈاکٹر میتالی اور ڈاکٹر عویرہ کے ٹیم ہے جو پورا گرب سرکار کے پیکیج کو مینٹین کرتی ہے بچہ پیدا کرنے کے تین مہینے پہلے پلاننگ شروع ہوتی ہے آپ اس یوگ میں بھی دوبارہ رام پیدا کر سکتے ہو پلاننگ سے پوروش اور مہیلہ دونوں کی کچھ تھرپیز ہوتی ہیں پہلے تو آپ کو کنسیو کرا آیتا ہے یعنی کی ان فلٹی لیٹی میں اگر کوئی تکلیف ہے تو چنڈی گھر میں میں نے بتایا ہمارے تین ڈاکٹروں کا نام وہاں فون کر کے ان کا نمبر لے کے پورا گرب سنسکار پورا کا پورا پیکیج آپ پلان کر سکتے ہو بچے کو کنسیو کرنے سے لے دیلیور ہونے تک نو کے نو مہینوں میں تین تین مہینے کا پیکیج بنتا ہے کہ آپ لوگ کیسے بچہ سوست پیدا کروگے ایک اور کالر ہے برسات جی نمشکار نمشکار آچار جی ہاں جی سوال پوچھئے آپ کی عمر کتنی ہے وزن کتنا ہے 29 سال کی عمر ہے میرا جو وزن 82 ہے اوکی کون سے شہر سے بول رہے ہو میں امبالا سے بات کر رہا ہوں تو مجھے صرف یہ اوپریشن مہمی کرانا جاتا ہوں ابھی اچھا جو اوپریشن بتایا وہ اس میں کیا کریں گے آپ کے میش ڈالے گی اوپریشن کر کے چیڑا ماریں گے اس کو اندر ڈالیں گے اوپر ایک میش یعنی کی جالی ڈال دیں گے ہم نے ہرنیا ٹھیک کر دیا وہ ٹھیک نہیں رہی اب کیا ہوگا کچھ سالوں میں وہ ہاتھ نیچے سے پرو سٹیٹ میں ہمارے پینس کے پاس یا اوپر نکل جائے گی یہاں پہ آکے ہمارے جہاں پہ جالی ختم ہو رہی ہوگی تو درشکوں میں اسی لئے بولنا چاہوں گا جلدی سے ڈالکٹر کی بات میں آپ نے گول بیڈر میں سٹون بتایا یوٹرس میں فائی بیڈ بتایا یا کینسر سٹیج 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 یا کوئی گانٹ بتائی یا جندگی پر دوائیاں کھانے بولا تو ایک بات ٹھہر جاؤ آئی رویج کے ڈاکٹر کو اپنا فیملی ڈاکٹر کی ہے اور یہ لندن کی انیورسٹی کی ریسرچ ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ماس مت کھاؤ ہمیں تو ہاری سبجیاں کھانی ہیں سردرد سردرد میں تیجی سے ویزن کم ہوتا ہے تو اگر سردرد ایک دم ہو اور تیجی سے ویزن کرے تو ٹیومر ہوگا اپنا چیک کپ کراؤ ایک کالر ہے ہمار ساتھ جی نمشکار سوال پوچھئے ہلو ہنجی بتائیے سر میں نمیم بات کر رہا ہوں سر میری ایج 40 ہے مجھے لیور اور گیت کپ سوال پوچھئے کون سے شہر سے بول رہے ہو ہمارے بارے میں کیسے پتا چلا آپ کو آج ہی پروگرام بجنور سے بجنور سے تو ایسا ہے ہماری سنسطہ نے پورے بھارت میں 130 کروڑ کی عوضی ہے ٹھیک ہے آپ بھی دھیان سے سنو پورے درشق سنو 130 کروڑ کی عوضی ہے 10 کروڑ لوگ شگر کی گولی روز کھاتے ہیں 10 کروڑ لوگ BP کی گولی روز کھاتے ستجاب کبج کی بیوائیاں کھاتے ہیں تو کیسے پورا بھارت بیماریوں کا دیش بن چکا ہے ہم اس کو کیسے سوست کریں تو ہمارے سنسطہ نے کئی سال پہلے ریسرچ کر کے ایک ڈاکٹر شدی پیکج جس کو ہم دیوی کٹ بھی بولتے ہیں اس کا نرمان کیا تھا وہ ہمارے پوری بوڈی کے سسٹم کو سیٹ کرتا ہے اندر سے کلیننگ کرتا ہے ڈیٹاکس کرتا ہے ریجن ویٹ کرتا ہے ریپیئر کرتا ہے ہیل کرتا ہے ایک اکیلا پیکج آپ کی لگ بگ ساری بیماریوں پر بھاری ہے وہ پیکج کوئی بھی بکتی منگوا سبھا شام دو ٹائم کھانی ہوتی ہے ہفتے میں سنڈے کو سبھا چار بج کھانی ہوتی ہے ہماری آنتوں میں کئی سالوں پرانا کالا گندہ مل چپکا پڑا ہے جمع پڑا ہے وہ سب نکال کے باہر کرتی ہے تو جو بیماری شروع ہو جاتی ہے تو کوئی بیماری کی جڑ پر کام ہو بیماری کو دوانا نہیں ہے بھگانا ہے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ سوال پوچھئے ہلو ہاں جی بولیے سر میرے کو فیٹی لیور کی پرابلم ہے اس ریگارڈنگ میں نے کال کیا سوال کون سے شہر سے بول رہے ہو عمر کتنی ہے سکرین پہ نمبر چل رہا وہاں پہ ایڈرس لے چل جائی آپ زیادہ بیٹ رہے گا درشو آپ کو ایک شلوک دکھانا چاہوں گا آئیروید کا پریوک شمی ویادی یومنی سی مدیریت ناسو وشدہ شدہ شمی کوپیت یہ کیا کہتا شلوک کی اصلی چکسہ کیسے ہو گئی یہ تو ایک بیماری کے ساتھ دوسری بیماری تیسری بیماری لاتی ہے اسی لے بولتا ہوں آئیروید نیچرو پیتی ہی صحیح وکالف ہے اگر آپ کو سچ میں اپنے آپ کو سوست کرنا ہے ایک اور کالر کا اشارہ مل رہا جی نمشکار نمشکار ہاں جی بتائیے ہاں جی بولیے ہاں جی بتاؤ مجھے سر بی پی کا پروگلم رہتا ہے تو سر امبالا میں میں نے ابھی آپ سے پہلے بھی کال آیا تھا امبالا چنڈیگر سے زیادہ کال آرہے ہیں کیونکہ میں بھی چنڈیگر کاؤ ہوں ہمارے پورے بھارت میں 160 کلینک ہیں آپ ہلو 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 ہنجی سن ہنجی بتائیے ہنجی ہنجی بتائیے کیا پروگلم ہے آپ سر سٹون کی لکھت ہی مجھے کہاں پہ کڈنی میں گول بریڈر میں دونوں سیڈ سیڈ تو اس کے لئے پہلی بار بنے پہلے بنتا رہتا آپ کو نہیں سر میرے سوچا نہیں بار بار بنتی کیوں ہے سر چیک آپ کروایا تھا میرا uric acid ہوئے تھے لیکن کوئی کچھ بتا نہیں پایا کون سے شہر سے بول رہے اور نام کیا آپ کا سر سندی اور آپ کا عمر کتنی آپ کی سر جی 30 سال دن میں آپ کام کیا کرتے ہو آپ سر جی سیڈ جو میری تو دودھ والی چائے پیتی ہو کیا آج جی سر دودھ والی چائے پیت ہوں تو آپ کو کسی ڈاکٹر نے بولا نہیں دودھ والی چائے چھوڑ چھوڑ دودھ امری سر میں کلینک ہے وہاں جاگے کڈنی سٹون کا ٹیٹمنٹ لے ٹھیک ہے اور کڈنی سٹون دوبارہ نہ بنے ڈاکٹر سے پریش سیکھ لو درش کو کوپی پیل لے لو میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں جس سے آپ آپ کے رشتہ دار آپ کے سب سے پہلے رات کو سوتے ڈائم آپ کا سر پورا میں یا دکشن میں ہونا چاہیے پورا میں یا دکشن میں سر کر کے آپ کو سونا ہے جب بھی لیٹنا ہے جب صبح بھی اٹھنا ہے پہلے شریر کو ہلانا ہے اچھی طرح اس کو پورا شریر میں خون کو گھمانا مائی کرو لے کے اٹھ کے بیٹھ نا ہے اور صبح اٹھ کے ایک کپ گرم گرم پانی یا ہربل ٹی اکڑو بیٹھ کے اکڑو مطلب انڈیان ٹائل ٹائل ٹیٹ والے سٹائل میں بیٹھ کے ایک کپ گرم گرم پانی یا ہربل ٹی سبح سبح پینا ہے جو بھی کھانا ہے چبا چبا کے کھانا ہے اور کھانے کی جو بائٹ ہے وہ انگوٹھے کے ناخون جتنی ہوگی اس کو بتیس بار چبانا ہے ایک بائٹ آپ لوگ اتنی بڑی بائٹ توڑتے ہو کیونکہ سبجی بھرنی ہوتی ہے ایسا مت کرا کرو بائٹ چھوٹی کر لو سبجی میں رکھ لو چمز سے کھالو اس کو سبجی زیادہ کھانی ہے دار زیادہ کھانی ہے روٹی کم کھانی ہے اور کوشش کرو گہوں اور چاول چھوڑ دو اس کی جگہ میلٹس پہ آجاؤ ملب باجرہ پہ آجاؤ رگی پہ آجاؤ جوار پہ آجاؤ یا نیوٹرل موڈی فائیڈ ہے یہ ہمیں نقصان کرتا ہے کینسر کا قارن بھی گہوں چاول ہے دودھ ہے نکلی دودھ ہے ایک اور کولر ہے ہمارے ساتھ نمشکار نمشکار سوال پوچھئے عمر کتنی ہے کون سے شہر سے بول رہے ہو وزن کتنا اور بلڈ روک کیا ہے اور بیہار سے بات کر رہا ہوں اور شگر ہو گئی آپ کو اس عمر میں کیا کام کر رہے ہو آپ سٹوڈنٹ ہوں تو ابھی چھوڑ دیئے نشے آپ نے بیہار میں کون سے شہر سے بول رہے ہو تو بیگو سرائی میں ہمارا کلینک ہے ٹھیک ہے آپ وہاں کا نمبر لے کے ڈاکٹر سے مل لوں آپ کو بھی بول دیتا ہوں پورے بھارت میں 160 سینٹر ہے شگر ریورس ہو سکتی ہے بی پی ریورس ہو سکتا ہے تھائی ریورس ہو سکتا ہے کڈنی فیل ڈائیلیس چل رہا ہے بند ہو سکتا ہے لیور فیل ہے آپ کا لیور ریور ہو سکتا ہے ٹرانس پلانٹ کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ ایک ٹیم بنا کر کام کر رہے ہیں جس میں میں ہوں ڈاکٹر وشرو پرائی چودری ہیں ڈاکٹر افدیش پانڈے ڈاکٹر امر سنگ اجاد ڈاکٹر خادر والی محصور سے ہیں ہم لوگوں نے چنڈی گڑ اگر ہمیں لگے گا آپ کا پیشنٹ بچ سکتا ہے ہم جرور ایڈمیٹ کریں گے اور آپ چمت کا ریزرٹ دکھائیں گے کڈنی فیل ہم ریورس کر چکے ہے لیکن سب کا نہیں جو کہنا مانتا ہے جو پرہیج کرتا ہے جو آئی رویت پر بھگوان پر بھروسہ کرتا ہے جو کھانے پینے کو بدلنے کو تیار ہے جو نیوم پر چلنے کو تیار ہے اس وقت کی کوئی بھی بیماری کیسی بیماری پرو سٹیٹ کینسر ہو بلڈ کینسر ہو کسی بھی طرح ہو ٹھیک ہو سکتا ہے وقت رہتے اگر آپ وقت رہتے ہمیں سمپر کریں تو میں آپ کو بولنا چاہوں گا ابھی تھوڑے دن پہلے ریسرچ ہوئی ایک جگہ جہاں چھوئی چھے ہزار سیمپل لیے گئے دودھ کے یہ امری سر کی نیوز دکھا رہا ہوں پینتیس سو سیمپل فیل ہو گئے تو آپ خود سوچ لو کی دودھ کتنا نقلی آرہا اور تیوہاروں کے نائم تو برا حال ہے اور دودھ میں یوریا وغیرہ ڈیٹرجن وغیرہ کیا کیا ڈال دیتے ہیں اور سب سے بات بچوں کے جو بچے بچپن میں ماں کا دودھ کم پیتے ہیں یا ماں کا نیوٹریشن کم ملتا ہے ان کو آئرن کی کمی آج کر لیں ہم لوگوں نے کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد کڈنی پر لیور پر ہارٹ پر شگر پر جوڑوں کے در پر کسی بیماری پر اتنا کام کیا ہے کہ بیماری ریورس ہو سکتی ہے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ جی نمشکار جی نمشکار سوال بتاؤ عمر کتنی ہے اور وزن کتنا ہے پچیس سال اور پنٹالیس سلو وزن تو آپ بھگوان کو تھنک ی بولو نا لوگ پتلا ہونے کے لئے تو بھگوان کے مندروں پر متھے ٹیکتے ساری heroine اور hero پتلے ہوتے آپ کہہ رہے مجھے وزن بڑھان بڑھان کون سے شہر سے بول رہے آپ یہ پنجاب میں جہاں کہ ہمارے نئے مکھے منتری ہیں چنی جی ہے نا فتہ گھر صاحب سے آپ کو خوشی نہیں ملی آپ کے مکھے منتری بن گئے تو ایسا ہے کی وزن بڑی آسانی سے بڑھ جاتا ہے وزن کب بڑھتا ہے جب میرے اندر کی مشین ری ٹھیک ہو جائے میری میں کچھ بھی کھاؤں بادام کھاؤں چاہ سککی روٹی کھاؤں میرے کو اندر حجم کرنے کی مشین ایکٹیویٹ ہو جائے آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا تو آپ سکرین پہ فون کر لوں جو پہ چل اور کس چیز کس چیز کو نہیں کھانا ایک درش کو سب کو بولنا چاہوں گا کبھی بھی کسی بھی فروٹ کے ساتھ دودھ مت لیا کرو اور کبھی بھی سفید نمک دہی میں مت ڈالا کرو یہ آپ کو بی پی بھی دے گا اور لیوکو ڈرما سفید داگ بھی دے سکتا ہسپیٹلوں کے علاج دنیا گریب ہو رہی ہے لوگ گھر بیچ دکان بیچ بیچ بھی بھی بل نہیں چکا پارے یہ کرونا کال میں سب دیکھ رہے ہیں تو بڑا آسان ہے ہر بیماری کا علاج لیکن آپ کو آئیروید میں آنا پڑے گا ہماری سنسطہ سے سمپر کرنا پڑے گا تو درشکو آج کے لئے اتنا ہی کل پھر اس چینل پہ ملیں گے تب تک کے لیے نمشکار گھر بیٹھے